اسلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب امید ہے سب ٹھیک ہوں گے یہ جی آج بنا رہی ہوں میں بینگن اور آلو کافی دنوں سے میرا دل چاہ رہا تھا آلو اور بینگن بنانے کو بچے اتنے شوق سے نہیں کھاتے کوئی بھی نہیں کھاتا لیکن آج میرا بہت دل چاہ رہا تھا تو پھر میں نے منگوائے تھے اور لاسٹ یئر میں نے پکائے ہوں گے ایک آت دفعہ اور اس سیزن میں تو بلکل بھی نہیں پکائے اچھا میں ان کو جو اب سبزی بنا رہی ہوں امید میری کام کر رہی تھی تو میں نے کہا میں بیٹھے گی سبزی بنا لیتی ہوں یہ جو ہے نا میں نے اوپر سے ان کا جو ہے نا چھلکا اتار کے تو ان کو ایسے میں نے پیسیز میں کٹ کے پانی میں ڈال دیا ہے کیونکہ اگر ان کو پانی میں نہیں ڈال لیں تو یہ کالے ہو جاتے ہیں اور اس کے بیچ میں ہی میں نے آلو بھی کٹ دیا ہے ساتھ میں نے ہری میچے ٹوماٹر اور پیاز اور لیسن ویرہ بھی بنا لیا ہے تو یہ کہ بس اب میں پیاز کٹ کے اور لیسن کٹ کے جو ہے نا ڈال دیا ہے میں نے اب اس کو میں فرائی کر لوں گی دونوں کو ایک ساتھ ہی اچھی طرح سے اور جو ہے ٹوماٹر اور ہری میچے کٹ کے بھی میں اس میں ڈال دوں گی اور ان کو بھی میں آئل میں اچھی طرح فرائی کر لوں گی تو جیسے ذرا سا سوفٹ ہو جائیں گے پیاز اور ٹوماٹر تو بس پھر میں اس میں جو ہےنا لال میرچ حلدی اور نمک ڈال کے اور تھوڑی سی جو ہےنا کسوری میتھی ڈال کے تو میں پھر ان کا جو ہےنا اچھی طرح سے مسالے کو بھون لوں گی تو جو یہ نا چھلکے والے تو بلکل بھی بچے نہیں کھاتے اور مجھے بھی اچھا نہیں لگتا وہ کالا کالا سا سالن اس لئے بس میں چھلکے اتار کے تو بنا لیتی ہوں اچھی طرح سے میش کر کے بناتی ہوں کیونکہ یہ کھڑے کھڑے سے مجھے اپسان نہیں ہے بس پھر میں مسالہ بھون کے تو میں جو ہےنا پانی میں سے نچوڑ کے ڈال دوں گی علو اور بینگن کو مسالے کے اندر ہی پھر ان کو میں اچھی طرح فرائی کر لوں گی اور تب تک میں فرائی کروں گی جب تک جو ہےنا آئل اچھی طرح سے نکل نہ آئے سارا اس کا تب تک اس کو میں ایسے ہی فرائی کرتی رہوں گی یہ دیکھیں آئل نکلنا شروع ہو گیا ہے بس اس کو اچھی طرح فرائی کر کے میں تو پھر اس میں میں تھوڑا سا پانی ڈال دوں گی تاکہ جو ہےنا بینگن ہیں وہ اچھی طرح سے گل جائیں اور صحیح جیسے بھرتا ٹائپ بن جائیں بس اس طرح مسالہ سا بن جاتا ہے ان کا آلووں کے ساتھ ہی چپک جاتا ہے تو یہی بس مجھے پساند ہوتے ہیں یہ دیکھیں بڑی اچھا طرح سے جو بینگن ہیں وہ پک گئے ہیں اور صحیح میش ہو گئے ہیں اور آئل ان کا نکل آیا اوپر بس اس میں میں ہکٹی بھی ہری مرچے اور ہرادھنیاں ڈال کے تو بس اس کو ریڈی کر لوں گی تو اس طرح یہ بہت مزے کے بنتے ہیں اور بہت اچھے لگتے ہیں مجھے ساتھ میں ابھی تو روٹی کھا لیں گے ہم لوگ بارہ بجے کر تقریباً گیارہ بارہ بجے کر ٹائم ہے میں صبح و ناشتہ نہیں کیا تھا اس لئے میں نے جلدی بنا لیے یہ دیکھیں بہت ہی مزے کے بنے تھے اور شام میں میں ان کے ساتھ جو ہےنا چاول بوائل کر لوں گی مجھے اصل میں آلو بینگن کے ساتھ بوائل چاول زیادہ اچھے لگتے ہیں کھانے میں تو لیکن یہ ہے کہ ابھی مجھے بزار جانا ہے تو بس پھر میں نے جو ہےنا روٹی منگوالی تھی تندور سے اور بس میں اب بچے بھی اٹھ گئے تھے تو میں ان کو کھانا دے کے خود بھی کھانا کھا کے تو پھر مجھے نکلنا ہے شاپنگ کے لیے تو اس لئے جو ہےنا جلدی بنا لیا میں نے کھانا تاکہ پھر ٹینشن نہیں ہوگی کہ بچوں نے پچھے سے کچھ کھایا نہیں ہے تو کھانا بنا ہوگا تو بلکہ میں کھلا کے ہی گئی تھی ان کو خود بھی میں نے کھا لیا تھا تو شاپنگ یہ تھی کہ کپڑے وغیرہ لینے تھے مجھے اپنے میری بیٹی کے اور میری مدر ان لاؤ کے عید کے لیے تو بس پھر آج سوچا کے بس اب لے آتے ہیں یہ تقریباً یہ ویڈنس ڈے اور ویڈنس ڈے کا ہی تھا جس دن میں گئی تھی شاپنگ پہ بس یہ وغیرہ مجھے اپلوڈ کرنا نہیں کیا تھا میں نے تو اس لئے میں آج اپلوڈ کر رہی ہوں اس کو تو جو ہےنا کپڑے چھوٹی دن پہ ہم نے شاپنگ نہیں کی تھی اس لئے اب بھی جو ہےنا لیے ہم نے کپڑے تو میں آپ کو شاپنگ کر کے ہم لوگ آگے ہیں تو میں آپ کو دکھاتی ہوں اپنی شاپنگ کچھ میں نے کھارڈی سے لیا ہے یہ ایک میں نے لیا ہے بلیک اور گرین میں کھارڈی سے ٹو پیس تو یہ مجھے بہت اچھا لگا تھا اچھا یہ میں نے لیا ہے ایک لائم لائٹ سے شرٹ ہے یہ بس تو یہ میں نے لی تھی ایک یہ لائم لائٹ سے شرٹ لی ہے اس کا پرنٹ پہ اچھا لگا تھا یہ لے لیا ہے اور ایک یہ بھی لائم لائٹ کی شرٹ تھی لائم لائر کی شرٹس مجھے بہت اچھی لگتی ہیں میں لے لیتی ہوں اس میں میں اپنی بیٹی کے جو ہے نا وہ بنا دیتی ہوں پھر فراک بغیرہ جو بھی شرٹ جو پیو اس نے پہنا ہو اچھا جی یہ جو ہے نا یہ کپڑا بھی یہ لیا ہے میں نے نشات سے تو یہ تھوڑا زیادہ کپڑا لیا ہے مسکر مجھے ذرا شرٹ بنوانی ہے تو جب سٹچ ہو جائے گی میں آپ کو دکھاؤں گی اچھا جی یہ ہے یہ بھی ٹوپیس ہے دوپٹہ سکن کلر میں ہے اور شرٹ بلیک ہے اس کی یہ بھی کھاڑی سے لیا ہے انہوں نے سکن جو ہے نا اس ٹراؤزر پینا ہوئے اس میں لیکن میں اس کے ساتھ بلیک جو ہے نا وہ میچ کروں گی تو یہ اک لیا تھا کھاڑی سے اور جے ڈوٹ سے لی ہے میں نے جو ہے نا اپنی بیٹی کی شرٹس لی تھی ایک ییلو میں لی ہے اور ایک بلو کلر میں لی ہے یہ دو مجھے اچھی لگی تھی جے ڈوٹ پہ تو یہ پھر میں نے لے لی اس کے فاطمہ کے لیے اور نشات سے یہ ایک سوٹ لیا تھا یہ جو ہے نا ریڈ میرون سا کلر ہے یہ بھی مجھے اچھا لگا تھا تو مطلب کہ اس کلر میں تھا نہیں میرے پاس تو میں نے پھر یہ مجھے اچھا لگا تو میں لے لیا اچھا جی یہ جو شرٹس تھی نا جے ڈوٹ کی ان کی پرائزز دیکھ لیں اگر آپ لوگوں کو لینی ہوں ان پر ٹونٹی پرسنٹ ڈسکاؤنٹ بھی تھا تو آپ لوگ حساب لگا لیں پھر جتنے میں بنتی ہے میں نے اکٹے لیا تھے کپڑے تو مجھے لادہ لادہ سے یاد نہیں اکٹا ہی بل بنوایا تھا تو یہ دیکھ لیں آپ ان کی پرائزز اگر آپ لوگ لینا چاہے نشات پہ بھی آف تھا ٹونٹی پرسنٹ یا پھر ٹونٹی فائف پرسنٹ مجھے صحیح سے یاد نہیں تو آپ ان کی پرائزز دیکھ کے تو آپ خود حساب لگا لیں کہ کتنے میں بنا ہوگا یہ اچھا جی یہ کھارڈی سے کھارڈی فل میں جو ہے نا وہ فل پرائز ملیا ہے کیونکہ کھارڈی پہ ڈسکاؤنٹ نہیں تھا تو یہ اس کی ہے اور یہ جو ہے نا لائم لائٹ کی شرس ہیں ان کی بھی دیکھ لیں پرائزز اگر آپ لوگ لینا چاہیں تو یہ تھاؤزنڈ میں بڑی اچھی اچھی شرس مل جاتی ہیں لیکن یہ جو تھی نا یہ ٹویل فنڈر میں تھی یہ بھی اچھی لگی تھی اور یہ بھی تھاؤزنڈ میں تھی تو لائم لائٹ پہ بھی ابھی ڈسکاؤنٹ نہیں تھا آج کل پرائزز میں ہی ہے یہ بھی تو یہ تھی میری جو ہے نا بودھ والے دن کی شاپنگ اور کچھ میں نے پھر کی تھی جو میرات کو دو دن میں ہی کمپلیٹ ہوئی تھی شاپنگ ایک دن میں نہیں ہوئی تھی تو بس میں لے آئی تھی اب یہ کہ اس میں سے جو ہے نا کچھ فاطمہ کے سلوا دوں گی کچھ میں اپنے لئے سلوا لوں گی اور جو پھر کپڑے میں اپنی مدرین لاؤں کے لیے لائی تھی وہ میں نے ان کو بھیج دی تاکہ وہ سلوا لیں وہ ویڈیو میں نہیں ایڈ کر سکی میں اچھا جی ایک سوٹ یہ میں لائی تھی جو ہے نا ایڈن راپس ہے یہ مجھے بہت اچھا لگا تھا اور مختلف برینٹس کی ہی استفعہ میں نے لئے ہیں سارے تو یہ بھی ایک لائیم لائٹ سے لیا تھا یہ مجھے بہت اچھی لگی تھی شیرٹ یہ میں نے نیٹ سے دیکھا تو پھر میں دوبارہ نیکسٹ ریچ آ کے لے کی آئی تھی یہ دیکھیں اس کا پرنٹ مجھے بہت ہی اچھا لگا تھا بلیک کا تو یہ اس طرح گاؤن سٹائل میں سلوایا ہے اس نے لیکن میں ایسے نہیں سلوا ہوں گی میں جب آپ سارے کپڑے میرے سٹیچ ہو کے آ جائیں گے تو پھر میں آپ لوگوں کو دکھوانگی کہ میں نے کیسے بنوائیں اچھا جی یہ جے ڈاٹ سے میں نے لیا عید کا سوٹ یہ میری ہسپن نے مجھے گفٹ کیا ہے تو یہ جو ہے نا اس کے ساتھ سلک کا دپٹ ہے اور یہ جو ہے نا لان کا سوٹ ہے اور بہت ہی پیارا پرنٹ ہے اس کا بلوگ پرنٹ ہوا ہے اس پہ تو اچھا لگا تھا مجھے تو بس جی یہی تھی میری شاپنگ تو اب انشاءاللہ دعا کریں کہ یہ تک سل جائیں ہمارے کپڑے تو پھر دکھاؤں گی میں آپ کو اچھا جی شاپنگ کر کے جب آئے تو بہت ہی زیادہ تھک گئے تھے کھانا بنانے کی بلکل بھی حمد نہیں تھی نیکس ٹیک کا ولوگ ہے یہ تو میری اسپنٹ ہیں انہوں نے پھر وہ باہر سے ہی کھانا منگوا لیا تھا تو بہت تھکاوٹ ہو جاتی اور میں دو دن جاتی رہی تھی بزار تو میرا بالکل بھی جو ہے نا اچھی خاصی تھکاوٹ ہو گئی تھی اور دل نہیں چاہ رہا تھا کچھ بنانے کو تو بس پھر انہوں نے کھانا منگوا لیا تھا تو بس اب میں کھا لوں گی خود بھی مجھے بہت بھوک لگی بھی تھی پہلے دن تو میں جو شاپنگ پہ گئی نا فرس ڈے تو میں بنا کر چلی گی تھی لیکن سیکنڈ ڈے جو ہے نا مجھے جلدی نکلی میں تو پھر میں نے ہی بنائی تو بس پھر یہ ہے کہ شکر ہے کہ جو ہے نا کھانا منگوا لیا تھا اسپنٹ نے باہر سے ہی تو اس دفعہ شاپنگ جو ہے نا میں اکٹھی ہی کرتی ہوں چاہے گرمیوں کا سیزن ہے یا سردیوں کا بس مجھ سے روز روز بزار جا کے ایسے نہیں ہوتا کہ ایک سوٹ لیا ہے یا دو بس جو سردیوں کا سیزن آتا ہے نا تو میں پھر فل بچوں کی اور اپنی شاپنگ کر لیتی ہوں ایک دو دن اکٹھے ہی جا کے پہلے تو میں کر لیتی تھی کسی اور سٹی سے جا کے لیکن تو پتہ یہ حالات تو بس میں نے پھر ادھر سے ہی لے لیے جو جو چاہیے تھا اور یہ کہ گرمیوں میں بھی میں پھر اکٹھے ہی لے لیتی ہوں جب بھی لینے ہوں تو یہ کہ جو نا ایج چھوٹی اید پہ جو نا ایج آئی تھی میری امی کی طرف سے بھی میرے جو بھائی اسپین ہوتے ہیں اور میرے بھائی انگلانڈ ہوتے ہیں انہوں نے مجھے ایج بھیجتی تھی لیکن جو نا میں نے شاپنگ نہیں کی تھی بس میں نے ایسی پیسے رکھ لیے تھے تو یہ کہ اب جو نا میں نے پھر کچھ تھے اپنی وہ والی ایج تھی جو نا ان کے سب کے میں نے گفٹز خرید لیے کیونکہ پیسے تو لگ جاتے ہیں اب یہ ہے کہ ان سب کی طرف سے میں نے ایک سوٹ لے لیا تو وہ پھر یاد کر رہتا ہے اور بڑی خوشی ہوتی ہے پھر ایسے اور جو ہے نا اسپن ہے انہوں نے بھی مجھے پھر لے دیا عید کے لیے سوٹ تو وہ پھر سارے جو ہے نا میں نے لے لی ہیں اب ایک دو دفعہ ایک دو دن جا کے ہی تو اب اکٹھے بس یہ ہے کہ ارام سے سلوالوں گے اور اب میں بزار نہیں چاہوں گی پیسے بھی اتنی زیادہ گرمی ہے تو دل نہیں چاہتا ہے روز بزار جانے کو تو یہ ہے کہ اب بچوں کے تو لینے پڑتے ہیں ہر سیزن ہی میں بچوں کے لیتی ہوں میرے تو پھر بھی ایک دو سیزن نکل جاتے ہیں ان کپڑوں سے لیکن جو بچے ہیں نا ان کو ہر سال ہی ماشاء اللہ ان کے بنانے پڑتے ہیں ظاہر ہے بچے ان کی ہائٹ بڑھتی ہے تو بس جی اب ہم کھانا کھا لیں گے یہی تھا آج کا میرا ولاغ اجازت دیں اور دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ